اسلام علیکم اچھی نہیں لگتی تو اس لئے چائے پھر میں خود بناتی ہوں کل گئی تھی میں سبزی کی شاپ پر اور چار سے پانچ دن کی سبزی میں اکٹھی لے آئی تھی اس طرح مجھے آسانی رہتی ہے کیونکہ میرے مائنڈ میں پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ مجھے کل کیا پکانا ہے ورنہ پھر بڑی مشکل ہوتی ہے صبح اٹھ کر سوچنا پڑتا ہے پھر لانا پڑتا ہے پہلے سے رکھی ہونا تو بڑی آسانی رہتی ہے اچھا تو میں ایک کلو ہری مرچے مجھے موٹی والی ہری مرچے ہوتی ہے نا میں وہ بھی لے آئی تھی ساتھ میں ہرہ دھنیا بھی لے آئی تھی اور ہرہ دھنیا کیا کرتی ہوں میں اکٹھے ہی سارا کٹ کر کے نا اور پلاستک کے ڈبے میں یا پھر وہ جو زپ لوگ بیگز ہوتے ہیں نا ان میں میں کٹ کر اور فریج میں رکھ دیتی ہوں اگر آپ نے بھی سٹور کرنا ہو ہرہ دھنیا تو آپ اس طرح آرام سے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا بلکہ زیادہ اچھا رہتا ہے اگر آپ زپ لوگ بیگ میں پیک کر کے رکھیں پلاستک کے باکس میں پھر بھی ہرہ دھنیا گل جاتا ہے صرف آپ نے کام یہ کیے کرنا ہے کہ ہرہ دھنیا کو نا آپ نے واش کر کے نہیں رکھنا اگر آپ واش کر کے رکھیں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گا جتنی ضرورتوں ڈیلی کا ڈیلی نکال لیا کریں اور اس کو واش کر کے اپنے کھانے پر ڈال لیا کریں اچھا تو آج میں بناوں گی ماش کی دال اور ماش کی دال بھونی ہوئی بہت مزے کی بنتی ہے اور ویسے میں بناتی بھی بہت مزے دار ہوں کسے دن آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی یہاں پر میں ادرک کوٹ رہی تھی دال کے لیے دال میں زیادہ نہیں بناوں گی کیونکہ صبح میں بھی دال شام میں بھی دال تو پھر بچے اور ہزبنڈ دونوں ہی برا مناتے ہیں تو یہاں پر بس میں تھوڑی سی بناوں گی جو ہم دن دن میں کھا لیں رات میں میرا موڈ ہے کہ یا تو تھوڑا سا چکن رکھا ہوا ہے تو میں کالی مرچوں کی کڑا ہی بنا لوں گی یا پھر میں تھوڑے سا رائس بنا لوں گی لیٹس سی کے کیا بناتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میں نے چائے بنا لی ہے ساتھ میں کچن کے کافی کام بھی میں نے سمیٹ لیا ہے اور ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے جس سے میں شوٹ کر رہی ہوں جس کی وجہ سے کپ میرا حد سے زیادہ ہی فل ہو گیا تو ابھی اس کو کرتے ہیں کم ساتھ میں کاؤنٹر سے بھی میں چائے ساف کرتی ہوں چائے میں نے اپنے لیے بھی بنا ہی ہے سمیٹ لیا بھی بنا ہی ہے تو بس چائے کا کپ لے کر جاؤں گی میں بلکل ٹی وی کے سامنے کیونکہ صبح صبح نہ چائے کا کپ اور ٹی وی بس یہ مجھے ضرور چائے ہوتا ہے ٹی وی کے بغیر پھر مجھے چائے نہیں حضب ہوتی یہاں سارے وائٹ دھبے تھے سارے ساف ہو گئے کل تو بہت ہی گندہ ہو رہا تھا گیلا کپڑا مارا تھا ہاں جی یہ تو ایسے ہی جھکا ہوا یہ تو لیچے تو نکالا ہے ہاں نہیں بس جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا انہیں کھرچنا نہیں ہیں تو پھر پینٹ خراب ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ساف ہے بلکل باہر سے بھی کیا ہاں جی باہر سے اور یہاں پر میرا نیکس ڈے تقریباً ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے میں آئی تھی مارکٹ اور مجھے لینی تھی فش فش مجھے اس لئے لینی تھی یار اتن دنوں سے میرا فش گریوی کھانے کا اتنا کوئی دل کر رہا تھا اچھا مجھے فرائیڈ فش نہیں اچھی لگتی بہت سارے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں فرائیڈ فش لیکن مجھے نہیں اچھی لگتی میں اگر فش کھاؤں بھی نا تو یا تو میں گریلڈ فش کھاتی ہوں یا پھر میں فش گریوی کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے اور جس دن بھی ہمارے گھر میں فش کا سالن بنتا ہے تو بچے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں کھانا تو اس لئے اس دن مجھے دو چیزیں بنانی پڑتی ہیں بچوں کے لئے الگ بنانا پڑتے ہیں میں اور میرے ہزبنڈ پھر فش کری کھاتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ خواتین آئی ہوئی تھی فش لینے کے لئے نا کچھ گریلڈ کٹ کروا رہی تھی تو کچھ فرائیڈ کٹ کروا رہی تھی میں نے کیونکہ فش کری بنانی تھی تو میں نے اسی حساب سے اپنا کٹ کروایا تھا اچھا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ چیزیں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں وہ جو بلیک ویلوٹ کا سوٹ میں نے لیا تھا نا جو میں نے ایک ولیمے کے فنکشن پر پہننا ہے اس کے ساتھ پہننے کے لئے میں نے یہ کچھ بینگلز لی تھی بڑی ہی پیاری بینگلز یار لیبرٹی سے یہ میں نے لی ہیں لی میں نے صرف چار ہیں کیونکہ نا میں آپ کو بتاؤں سیریسلی مجھے چوڑیاں پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہاں کہیں آتے جاتے نا اس ٹائپ کی چوڑیاں یا میری اپنی جو گولڈ کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ میں پہن لیتی ہوتی ہوں تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی اور کیونکہ جو میرا بلیک ویلویٹ کا سوٹ تھا نا کیونکہ لائک ڈل گولڈ میں تھا تو چوڑیاں بھی نا میں نے ڈل گولڈ میں ہی لی تھی یہ میں نے چار چوڑیاں لی تھی اور ابھی میں آپ کو پہن کر بھی دکھا رہی ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگنی ہے مجھے تو بہت پیاری لگنی تھی لیبرٹی میں چوڑیوں کی بے تحاشہ ویرائیٹی ہے آپ لوگوں کو ہر طرح کی چوڑی وہاں سے مل سکتی ہے بڑی پیاری پیاری چوڑیاں ہوتی ہیں اچھا یہ جو چوڑی چار کا جو یہ سیٹ ہے نا یہ مجھے ملا تھا جی پندرہ سو روپے کا یہ دیکھیں اور یہ کالی بلکل بھی نہیں ہوتی اگر آپ ایک تو اس کو پانی نہ لگنے دیں دوسرا اس کو پوفیوم نہ لگنے دیں اور جیسے ہی آپ ان کو اتاریں تو اتار کے نا ان کو یا تو پیکٹ میں بند کر کے رکھ دیں یا پھر آپ زپ لگ بیگز میں بند کر کے رکھ دیں یہ بلکل بھی کالی نہیں ہوتی تو یہ چار چوڑیاں میں نے لی ہیں اور اس کے ساتھ پہننے کے لیے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ تو چوڑیاں خیر میں نے لیبرٹی سے لی ہیں مگر میں نے کچھ دنوں پہلے انارکلی میں چوڑیوں کی اور کڑوں کی مکمل ورائٹی پر ایک ولوگ بنایا تھا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ ضرور جا کر دیکھئے گا وہاں پر بھی چوڑیوں اور کڑوں کی ورائٹی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ آپ ضرور دیکھئے گا اچھا ساتھ ہی میں نے یہ ٹاپس بھی لیے تھے کیونکہ میرے سوٹ میں بلیک اور ڈال گولڈ تھا تو میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے ایسے ہی سٹارڈز ملیں جن میں یہ بلیک کلر ضرور ہو اچھا لیبرٹی میں پنک کلر میں اور سکائے بلو کلر میں کافی ورائٹی تھی لیکن یہ بلیک سٹون نہیں مجھے مل رہا تھا خیر پھر نہ پڑا پانچ سے چھے دکانوں پر جانا پڑا تو ملی گئے تھے اور بڑے ہی خوبصورت سے سٹارڈز ملے تھے دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے اور اس کی پرائز تھیجی ٹو تھاؤزنڈ لیکن پھر انہوں نے مجھے ایٹین ہنڈرڈ کے دے دیے تھے یہاں پر میں نے سوچا کہ کہ میں تھوڑا آپ لوگوں کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طرح کے تھے پہلے اصل میں کیمرہ پکڑا ہوا تھا سمیہ نے اور اس کو نہ تو شوٹ کرنے آتا ہے نہ ہی فوکس کرنے آتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں خود اپنے ہاتھ میں کیمرہ لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو کلوز لی دکھاتی ہوں تو یہ تھے جی سٹارڈز اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں جو وہ بڑے بڑے کانٹے جو اپنے فیس پرنا پھر اور ہیوی چیزیں لاد لینا پھر وہ اچھا نہیں لگتا اور یہاں پر میں نے سوچا کہ میں آپ کو بینگلز بھی کلوز لی دکھا دوں تو یہ تھی جی بینگلز اور بینگلز تو واقعی بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی بینگلز میں بھی سٹونز لگے ہوئے تھے اور یہ سٹونز کہیں نہیں جاتے یہ اس کے اندر بڑی اچھی طرح سے فکسٹ ہوتے ہیں اور کونسا روز روز پہنی ہوتی ہے اوکیجنل ہی پہنی ہوتی ہیں تو یہ سٹونز نہ تو نکلتے ہیں نہ ہی خراب ہوتے ہیں بس آپ جب بھی اس کو رکھیں تو پیکٹ میں اس کو بند کر کے رکھیں اور ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے جب ہم نے نکلنا ہے ولیمے کے لیے اور ابھی تقریباً صبح دس بجے کا ٹائم ہے ہم نے جانا ہے اکارا اور ولیمے کا جو ٹائم ہے وہ دو بجے کا ہے دن کے دو بجے کا تو بس یہاں پر میں تیار ہو چکی تھی فیس آپ لوگوں کو اس لئے نہیں دکھایا کہ بس نہیں دکھایا میرا دل نہیں کر رہا تھا تو بس جتنی تیاری تھی جتنی میں نے مناسب سمجھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے اور شوز جو آپ لوگوں نے میرے دیکھے ہیں ابھی یہ میں نے بوجان سے لیے تھے اور یہ بھی میں نے نیو ہی بائی کیے تھے اور واپس آنے کے بعد بس پھر وہی صفائیاں ستھرائیاں کیونکہ میک اپ کرنے کے بعد پورا ڈریسنگ ٹیبل میرا اوف اللہ اتنی کوئی بری حالت ہو گئی تھی کہیں لپسکس پڑی تھی کہیں آئی شیڈوز پڑے تھے کہیں کچھ کچھ ایک میسہ ہوا تھا تو میں نے سمجھ کو کہا کہ سارا سامان اتارو نیچے ڈریسنگ ٹیبل کو اچھی طرح سے صاف کرو اور جو چیزیں میں نے ڈسکارڈ کرنی ہے وہ میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور جو چیزیں میری کام کی ہیں وہ میں واپس ڈریسنگ ٹیبل پر خود رکھوں گی کیونکہ سمجھ کو تو نہیں پتانا کہ میں نے کیا کیا رکھنا تھا تو بس واپس آ کر یہی سب کچھ کام ہوئے یہاں پر پھر سبزی وغیرہ لینے کے لیے میں چلی گئی دو ڈھائی کلو میں نے مٹر لیے تھے جو میں نے پیل کر کے اور دھو کر اب میں ان کو فریزر میں سیف کر دوں گی ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی جیسے اکثر چکن میں ڈالنے کا دل کرتا ہے مٹر تو پھر وہ فریزر سے نکالے اور ساتھ کے ساتھ ڈال دیا یا پھر اگر مٹر پلاو کھانے کا دل کیا ہے تو ساتھ کے ساتھ مٹر نکلے ہوئے رکھیں کوئی فکر نہیں ہوتی اور فریزر سے نکال کے اور مٹر پلاو بنا لیا ویسے میں کیا کرتی ہوں میں چار چار کلو مٹر اکٹھا لے لیتی ہوں اور اس کے دانے نکال کر تھو کر اور پھر ان کو سیف کر لیتی ہوں زیپ لاؤگ بیکس میں ابھی بس دو کلو دو ڈھائی کلو میں نے لیے تھے سیف کروں گی یہاں پر میں نے منگایا ہے جی دودھ اور یہ دودھ ہے تقریباً چھے کلو کے قریب اور آج میرا بڑا دل تھا کہ میں پھر سے گاجر کا حلوہ بناوں بہت سارے لوگوں کو گاجر کا حلوہ بنانا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن مجھے بلکل بھی مشکل نہیں لگتا کیونکہ یہ میری فیوریٹ چیز ہے اور فیوریٹ چیز پر بندہ محنت کرتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا فیوریٹ ڈیزرٹ یہ ہے تو میرا فیوریٹ ڈیزرٹ ہے جی گاجر کا حلوہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے اچھا بھی صرف اپنے ہاتھ کا لگتا ہے میں نوملی یہ جو لاہور میں حلوہ بنتا ہے اوبلی ہوئی گاجروں کا اور پھر اینڈ میں اس میں کھویا ڈالتے ہیں وہ مجھے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے اس لئے جب بھی میں بناتی ہوں میں خود ہی جیسے ہمارے گھر میں بنتا تھا میری امی بناتی تھی اسی طرح ہی بناتی اور گاجر کے حلوے کی پوری ریسپی بھی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اس کا بھی لنک میں ڈال دوں گی اسی کے ڈسکرپشن میں اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اللہ